جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ ہر کھانے کے بعد ایک ٹی سپون ان چند دانوں کا آپ لے لیں تو آپ کو نہ قبض ہو نہ گیس ہو نہ بدحضمی ہو نہ تضابیت ہو نہ آپ کا کھانا آپ کے لیے بیماری کا سبب بنے نہ کھانے کے اندر تافن پیدا ہو نہ کھانا آپ کو تنگ کرے نہ اسے کوئی غلط قسم کی اخلاعات پیدا ہو بلکہ آپ کی مردانہ طاقت بھی اسے بڑے آپ کی شہوت بھی بڑے آپ کی جسمانی قوت بھی بڑے آپ کی رنگت بھی سفید ہو آپ کا میدہ بھی ٹھیک ہو چند دانیں آپ نے کھانے ہیں ہر کھانے کے بعد ایک ٹی سپون آپ اس کا معمول بنا لیں اور پھر آپ اس کے فائد کو خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے جو ہمارے دعوت اسلام والے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں ہمارے جو ساتھی ہیں جو ہم غیر مسلموں میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب العزت پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اور خاص طور پر قادیانیوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائے اسی طرح جو ہمارے روحانی جسمانی علاج والے مریض یہاں تشریف لاتے ہیں جنار جادو اور بندش والے اللہ تعالی ان کو بھی شفاہ دے جسمانی مریضوں کو بھی اللہ رب العزت میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاہ کاملہ جلال مستمرہ عطا فرمائے تو ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آسان ٹوٹ کا آسان نسخہ کوئی نہ کوئی خواس والی چیز آپ کو بتاتے ہیں جو غزہ کی غزہ ہے دوا کی دوا ہے جس کا نقصان کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم سے دوای بنوائیں مجونے بنوائیں کشتے بنوائیں گولیاں بنوائیں اور مہنگی دواییں استعمال کریں کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اچھی دواییں ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر اس پر ایکسپنس بھی ہوتے ہیں تو آپ یا تو اپنی قریبی کسی معالی سے رجوع کر کے اچھے کوالیفائی جس پر آپ کو اعتماد ہو اسے علاج کروائیں ہمارے سے جو دوای مواتے ہیں باہر سے یا پاکستان سے یا یہاں علاج کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اللہ شفاہ دیتا ہے اللہ کسی کے ہاتھ سے کسی کو شفاہ دے دیں آپ کسی اور طبیب کے پاس جائیں گے اللہ آپ کو اس سے شفاہ دے سکتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اگر آپ پیسے نہیں کھڑ سکتے دوای نہیں مواتے سکتے تو پھر چھوٹے موٹے ٹوٹ کے ہم آپ کے لیے بتاتے ہیں اس سے آپ گھر بیٹھے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے دعا کر دیا کریں تو یہ جو چند دانے آپ نے ہر کھانے کے بعد کھانے ہیں ایک ٹی سپون آپ نے سفید زیرے کا لینا ہے سفید زیرہ آپ کو ہر سٹور سے ہر دپارٹمنٹ سٹور سے ہر کریانے کی دکان سے آپ مہنگے سے مہنگے سٹور پہ چلے جائیں سستی سستی دکان پہ چلے جائیں آپ کو مسالوں کے ساتھ سفید زیرہ ملے گا سفید زیرے کو آپ نے صاف کر کے رکھ لینا اس کو پیسنا نہیں ہے اسی طرح سابت آپ نے ایک ٹی سپون ہر کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھالینا ایک چائے کا چمچ اس کو چبا کے بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں چند دنوں کے اندر اندر آپ اس کے کرشمات کا خود مشاہدہ کریں گے اگر آپ کو سفید زیرہ نہ ملے تو آپ سیاہ زیرہ لے لیں وہ اور زیادہ فائدہ مند ہے سیاہ زیرہ ہلکا سا گرم ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ مند ہے سفید کی نسبت لیکن یہ ہو کہ ہو خالص زیرہ یہ نہ ہو کہ سفید زیرہ کو رنگ کر کے برونسیاں بنایا ہو وہ آپ نے خالص دیکھ کے لینا اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاعتا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ